السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سور بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 140 سے چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یا تقولون تم کہتے ہو انہ بے شک ابراہیما ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور اولاد یعقوب کانو تھے وہ ہودن یہودی او یا نصارا نصرانی قل کہہ دیجئے انتم کیا تم اعلمو زیادہ جانتے ہو ام یا اللہ اللہ ومن اور کون او ظلمو بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو کتمہ چھپائے شہادتاں گواہی کو عیندہو جو پاس ہے اس کے من اللہ ہی اللہ کی طرف سے وما اور نہیں اللہ ہو اللہ بغافلن غافل عمم وما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو تلکہ یہ امتن ایک امت تھی قد تحقیق خلط وہ گزر گئی لہا اس کے لئے ہے جو اس کے لئے ہے ما جو قصبت اس نے کمایا وَلَكُمْ اور تمہارے لئے ہے ما جو قصبتم کمایا تم نے وَلَا اور نَا تُسْعَلُونَ تم سوال کیے جاؤگے عَمَّا اس کے بارے میں جو قَانُوْ تھے وہ يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے ٹھیک ہے جی ہمارا پہلا پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے اب ان دونوں آیات کا ہم دیکھ لیتے ہیں جی خلاصہ آیت نمبر 140 دیکھئے یا تم کہتے ہو کہ بے شک عبراہیم اور اسماعیل اور عصاق اور یعقوب اور علادے یعقوب تھے وہ یہودی یا نصرانی کہہ دیجئے کیا تم ذرا جانتے ہو یا اللہ یہ جو جگڑا کرتے تھے اللہ کے بارے میں ان سے ہی بات کی جاری ہے کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ جتنے بھی پیچھلے پیغمبر گزر کے گئے ہیں وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں تو تم اس بات کو چھوڑ دو تم ذرا بہتر جانتو یا اللہ ذرا بہتر جانتا ہے اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو جو پاس ہے اس کے اللہ کی طرف سے یعنی کہ قرآن آ جانے کے بعد تو رات میں جو چیزیں ان لوگوں نے چھپائی تھی وہ چیزیں بھی کھل کے سامنے آگئی ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سارے ایسے حکامات تھے جو چھپا لیے تھے تو یہاں پر ہے کہ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو جو پاس ہے اس کے اللہ کی طرف سے اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو اس کے بعد ہے جو تلکہ یہ یہ ایک امت تھی ٹھیک ہے جی ایک امت کی بات ہے جیسے بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے نا تحقیق وہ گزر گئی یہ امت ایک تھی اور وہ گزر گئی اسی کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ گے اور نہ تم سوال کیا جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ فلانا کسی کو نصرانی یا یہودی کہتا تھا تو ہم بھی کسی کو نصرانی یا یہودی کہنا شروع کرتے ہیں یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ کل کو اگر تم عمل کرو کہ جی فلان قوم نے عمل کیا تھا تو اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں تو یہ بار بار چیز آ رہی ہے کہ ان کے پاس وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے پاس وہ ہے جو تم کماؤ گے چاہیے تم سیم عمل کرو لیکن اس کی جزا اور سزا تمہیں دی جائے گی ٹھیک ہے جی اور تم جو ہے اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے جو انہوں نے عمل کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا اور جو وہ عمل کرتے تو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ ہے ہماری دونوں آیات مکمل ہو گئی ہیں اب ہم چلتے ہیں جی تلاوت کی طرف اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ اِبْرَهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ وَاِسْحَاقَ وَاِعْقُوبَ وَاِسْحَاقَ وَاِعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَوْا كَانُوا هُودًا اَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِنْ لَهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتْمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سُبْحَانَكَ الْمَا بِهَمْدِكَ اَشْهَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا أَمْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ